میں راستے میں ہی تھا جب مغرف کی اجان ہوئی آج آفیس سے آتے وقت کافی دیر ہو چکی تھی میں جیسے ہی گھر پہنچا مغرف کا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا میں نے زلدی زلدی وضو بنایا اور ویسے ہی گیلے ہاتھ پاؤں لے کر نماز پر نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا میرے چہرے سے پانے ٹپک رہا تھا میں بار بار اسے آستین سے پہنچتا اور نماز چالو رکھتا نماز کے دوران ہی مجھے دھیان آیا کہ میں امی کی دوائیہ لانا بھول گیا آج آفیس میں دھیر سارا کام تھا کھانا کھانا تک میں بھول چکا تھا میں بہت تھک چکا تھا سجدے میں جاتے ہی میں نے نماز میں پورا دھیان لگانے کی کوشش کی تب ہی اچانک سے میں ایک ایسے میدان میں تھا جہاں بہت سارے لوگ جمع تھے سب کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تب ہی کسی نے آ کر ایک کتاب میرے ہاتھ میں بھی دے دی جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا میں نے کتاب کھول کر دیکھا تو اس میں میرے اچھے اور برے عمال لکھے ہوئے تھے میرا دل بیٹھ گیا میں نے سوچا یا اللہ کیا میں مر گیا میں نے سب کی طرف نظر دوڑائی سب کے سب ایک لائم میں اپنی اپنی کتاب زما کرا رہے تھے میں سمجھ گیا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور اب میرا بھی ان سب کی طرف حساب کتاب ہونا ہے میں نے بھی اپنی کتاب جمع کر دی اور انتظار کرنے لگا جب سب لوگ کی کتاب جمع ہو گئی تو وقت آیا فیصلے کا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا جب میں سب سے پہلے میرا نام پوکارا گیا میرا دل جوڑ جوڑ سے دھڑکنے لگا میں نے سوچا نہ جانے آج میرا کیا ہوگا کیا میرا انزام ہوگا تبھی آواز آئی جہنم مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ میرے حصے میں جہنم آئے گا میں رونے لگا میری آنکھوں سے آنسو ٹپنے لگے تبھی دو خطرناک دکھنے والے سائے آئے اور مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگے میں چلاتا رہا بچاؤ مجھے کوئی بچاؤ لیکن سب کچھ مجھے سہمی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آیا میں نے چلا کر کہا میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا کبھی جھوٹ نہیں بولا کسی کی چگلی نہیں کی سودھ نہیں کھایا مجھے کیوں جہنم میں فینک رہی ہو کوئی کچھ نہیں بولتا صرف مجھے کھینچتے رہے اور جہنم کی آگ میں محسوس کر سکتا تھا اور اس میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی جانور رسی توڑ کر مجھے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو میں بہت در گیا اور جوڑ جوڑ سے رونے لگا تب ہی مجھے یاد آئی نماج میں چلایا میری نماج کہاں ہیں کہاں ہیں میری نماج جہنم کا مو سامنے ہی تھا دنیا میں جرہ سے بھی گرمی برداشت نہیں کرتا تھا یا اللہ اس گرمی کو کیسے برداشت کروں گا اب میں جہنم کے دروازے پر تھا اور جوڑ جوڑ سے رونے لگا تھا لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا میں چلایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تب ہی اچانک ایک سائے نے آ کر مجھے دکھا دیا اور میں جہنم کی تپتی آگ میں گرنے لگا مجھے لگا شاید یہی میرا حسر ہے اتنے میں ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا سامنے ایک بجرک کھڑے تھے سفید داڑی اور نورانی چہرے لے کر مسکرار رہے تھے نیچے دوجہ کی آگ مجھے چلسانے کیلئے مچل رہی تھے لیکن ان بجرک کا ہاتھ لگتے ہی ان کی تپس تھندک میں بدل گئی میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے مجھے باہر کھینچ کر کہا تمہاری نماز مجھے قصہ آیا اور میں نے کہا آپ اتنی دیر سے کیوں نہیں آئے مجھے دوجہ میں دھکا دے دیا گیا تھا آپ اگر تھوڑے اور دیر سے آتے میں جہنم میں جا چکا ہوتا بجرک نے مسکرا کر کہا تم بھی تو مجھے آخر وقت میں پڑھا کرتے تھے تبھی میری نیند کھلی کوئی مجھے جور جور سے ہلاک رہا تھا میں نے دیکھا امی میرے پاس کھڑی ہوئی ہے اور بول رہی ہے کیا ہوا نماز نماز کیوں چلا رہا ہے میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا میں جندہ تھا میں نے امی کو گلے لگایا اور کہا آج کے بعد میں کبھی بھی نماز میں دیری نہیں کروں اے دیکھنے والے اپنے رب کا کرم دیکھ جو فرستے سام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صبح انہیں کے ہاتھ تیرا دریجک بھیج دیتا ہے دوستو آپ سب نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ آپ کے زناجے کی نماز پڑھی جائے ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہیں آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر جرور کریں ہو سکتا ہے کہ شیئرنگ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندہ بھی نمازی بن گیا تو خود سوچئے زندگی میں وہ جتنی بھی نمازے ادا کرے گا آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا تو اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کر دیں ایسی ہی ویڈیو روجانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں